فیشر کا آپریشن کرنا بھی پڑ جائے تو کون سے والا طریقہ بہتر ہے یا تو کنونشنل جو لائی ایس ہے وہ آپریشن جو اوپن ٹیکنیک سے کیا جاتا ہے وہ بہتر ہے یا پھر لیزر اسسٹڈ لیزر کی ذریعے جو فیشر کا آپریشن لائی ایس کی جاتی ہے وہ بہتر ہے فیشر ویسے تو میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر میڈیکیشن سے اور ہوم ریمیڈیز سے اس سے علاج ممکن نہیں ہو رہا ہوتا اور ہیلنگ پروسس نہیں ہو رہا ہوتا اور رک جاتا ہے سٹاپ ہو جاتا ہے ہیلنگ میں کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی اگر میڈیکیشن سے تو ٹو منٹس کے سٹرکٹ میڈیکل اور ہوم ریمیڈیز کے اس کو فالو کرنے کے بعد بھی اگر ہیلنگ نہیں ہو رہی تو پھر الٹیمیٹلی آپریشن ایک لاسٹ ریزارٹ ہوتی ہے پھر الٹیمیٹلی آخرکار آپریشن ہی کروانا پڑتا ہے اس ویڈیو میں ہم دونوں پروسیجرز کو کمپیر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے فیدے اور نقصانات آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور نیو ویورز ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم نے اس ٹاپک پر اور اس سے ریلیٹڈ سرجی سے ریلیٹڈ جنرل سرجی سے ریلیٹڈ ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گی اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم جو بھی نئی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو نوڈیفکیشن سینڈ کریں گے جیسا کہ انل فیشر والے پیشنٹس کو پتا ہے کہ انل فیشر کیا ہوتا ہے انل فیشر ایک ایسا مرض ہے پین فل کنڈیشن ہے بواسیر کی جس میں پخانے والے رستے کے موں کے اوپر کٹسہ لگ جاتا ہے اور یہ کٹ کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا لوز موشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور جیسے ہی ہارڈ سٹول سخت پخانہ یہاں سے گزرتا ہے قبض ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ چیر آ جاتا ہے اور یہ چیر ایسا دردناک اور کربناک ہوتا ہے ایسا ایکسکروشیٹنگ پین ہوتا ہے پخانہ کرتے ہوئے بھی پین ہوگا اور پخانہ کرنے کے بعد بھی گھنٹون تک پین رہتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے چھوری سے کلہڑے سے کسی نے چیرہ ہو کیونکہ یہاں پہ جو پٹھے ہوتے ہیں گول والے پٹھے ہوتے ہیں وہ سفیز میں چلے جاتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں ٹائٹ سے ہو جاتے ہیں پخانہ لی جگہ بھی تنگ سی ہو جاتی ہے اور پیشنٹس اپنے اوپر قبض تاری کر لیتا ہے اور نارمل پخانہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو اسے روک لیتا ہے کیونکہ اسے وہ پچھلا درد یاد آ جاتا ہے کہ اس سے وہ والا درد دوبارہ ہو سکتا ہے یہ فشر ہوتا ہے اس کا علاج سب سے پہلے تو میڈیسن سے کیا جاتا ہے جیٹین کریم دی جاتی ہے پھر احتیاطیں کی جاتی ہیں وارم سرسپات یوز کرا جاتے ہیں اس سے وہ والکچل کا استعمال کیا جاتا ہے پھر پانی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے ہائی فائبر ڈائیٹ لی جاتی ہے اس پر ایک ہماری سیپریڈ ویڈیو ہے بغیر آپریشن فشر کا علاج کیسے ممکن ہے دو مہینے تک اگر آپ اس سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو آپ کو آپریشن کروا لینا چاہیے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں ایک ایسا مرض ہے جو پھر آپ کے ساتھ مہینوں آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کی زندگی عجیرن کر دیتا ہے آپ کی پرسنل لائف ہو سوشل لائف ہو ورک پلیس کی لائف ہو آپ کسی کو نہ بتا سکتے ہیں نہ اس کا حل کو ہی دے سکتا ہے اور آپ اس پریشانی میں رہتے ہیں درد میں رہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اور وہ چھوٹا سا آپریشن کرا کے آپ اس سے جان چھوڑا سکتے ہیں ہمارے چینل پر اوپن ٹیکنیک والا جو لائی ایس ہے اس کے ویڈیو ہے اس آپریشن کی اب یہ والی جگہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ سکس او کلاک پہ کٹ لگ جاتا ہے یا پھر ٹویلو کلاک پہ تو تھری او کلاک پہ ہم اس کو کٹ لگاتے ہیں کس کو کٹ لگاتے ہیں انٹرنل انل سفنکٹر کو اس سیریے میں گول گول سے پٹھے ہوتے ہیں جو کہ ٹائٹ ہوئے ہوتے ہیں جب یہ ٹائٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بلڈ سپلائی نہیں جاتی جب بلڈ سپلائی نہیں جاتی تو یہاں خوراک نہیں پہنچتی ہے جب خوراک نہیں پہنچتی ہے تو خوراک میں ہی تو وہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ہیلنگ اس سے ہی تو ہونی ہے جب خوراک نہیں جائے گی تو اس جگہ کی ہیلنگ نہیں ہوتی ہے تو آپریشن کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پٹھوں کو تھوڑا سا ریلیکس کریں اب ایک کی وجہ حالانکہ دو کٹ لگ جائیں گے ایک کٹ ہو فشر کا تھا دوسرا کٹ ہم نے تری اکلاک پہ خود بنا دیا تو اس کٹ کو اب کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا تو ہے کنونشنل لائی ایس لیٹرل انٹرنل اینل سفنگٹراتمی اس ایرے میں آپ بلیڈ سے سرجکل بلیڈ سے یا پھر ڈیاثرمی کاٹری ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ جو گول پٹھے ہوتے ہیں اس کے ٹو تھرڈ فائبر تھوڑے سے فائبر جو ہوتے ہیں وہ ہم کٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جگہ ریلیکس ہو جائے سارے فائبر بھی نہیں کٹ کرتے اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے یہ وہ فائبر نہیں ہے جس سے پخانے کا کنٹرول ختم ہو جائے وہ ایکسٹرنل انل سفنگٹر فائبر ہوتے ہیں ایکسٹرنل انل سفنگٹر کے یہ ہے انٹرنل انل سفنگٹر یہ بلکل پخانے جگہ کے موں کے اوپر ہوتے ہیں جبکہ وہ اس نے پیچھے پیچھے سارا ایریا کور کیا ہوتا ہے وہ پٹھے اگر کٹیں گے تو پخانے کا کنٹرول جاتا ہے اور وہ فشلہ کی سرجی میں وہ بھی ہائی لائن فشلہ ہو جس کا اندر والا رستہ پخانے کے اندر ریکٹم میں کھل رہا ہوتا ہے انٹریوں میں کھل رہا تو اس کو کاٹتے ہوئے ہو سکتا ہے لیکن اس کا بھی حال ایک ہے اس میں بھی بچت ہو سکتی ہے لیکن اس میں بلکل بھی پخانے کا کنٹرول نہیں جاتا ہے اور اس میں سارے فائبر بھی نہیں کاٹتے تھوڑے سے فائبر کاٹتے ہیں اور اگر تو ہم اس کو ڈیاتھ ہرمی سے کاٹری سے مشین سے یا پھر بلیڈ سے اس کو کاٹتے ہیں تو یہ کنونشنل لائی ایس ہے اور کنونشنل لائی ایس میں اب آپ نے کیونکہ بلیڈ یوز کر رہے ہیں یا پھر کاٹری یوز کر رہے ہیں تو اس میں کٹ تھوڑا بڑا لگے گا کاٹری کرنٹ والا ہوتا ہے درد سے یہ ہوتا ہے جو آپ کٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سائیڈوں پہ بھی وہ پھیلتا ہے بلیڈ سے بھی کریں گے تو یہاں سے بلیڈنگ بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ جو کنونشنل ہوتا ہے اس میں بلیڈنگ کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اور ایسا نہیں کہ پروفیوز بلیڈنگ ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایس کمپیر ٹو لیزر جو ایل ایس ہے اس سے کمپیرٹیو لی اس میں تھوڑی سی بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا کٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے اور اس سے جو ہیلنگ کے ریٹ ہے جو اس میں صحیح ہونے کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں نیرلی ہنڈر پرسنٹ ہیں اس میں پین تو اسی وقت ہی ختم ہو جائے گا جو فیشر والا پین ہے فاسٹ پوسٹ آپ پہ ہی ختم ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے کنونشنل ہے کافی عرصے سے اس کو یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے اور ریسرچ اس کے بارے میں ڈیٹا بھی ہے بہت سارے سرجنز کا بہت ساری ریسرچ کا ڈیٹا ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ بیسٹ وی ہے اچھی ٹیکنیک ہے تو یہ تو ہو گیا کنونشنل لائی ایس کے بارے میں جہاں تک لیزر اسسٹڈ لائی ایس ہے پرسیجر وہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ لیزر مشین ایک لیزر ڈیوائس ہوتا ہے اس کے اوپر بجائے اس کے کیا آپ بیتھرمی سے یا پھر بلیڈ سے کٹیں ایک لیزر سی پروب بنی ہوئی ہے ہم پکچر میں بھی شو کریں گے لیزر سی جو پروب ہوتی ہے وہ اس ایریے میں پاس کر کے ان فائبرز کو اندر کی طرف سے جلد کا کور ویسے رہے گا اندر کی طرف سے اس کو کار دیتے ہیں فائبر اتنے ہی کارٹیں گے لیکن یہ ہوگا کہ اب اس میں زخم بڑا نہیں بنے گا فیدہ یہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول سے فائبر کٹتے ہیں اس میں زخم جب بڑا نہیں ہوگا تو بلیڈنگ بھی بہت کم ہوتی ہے چھوٹا سا زخم ہوتا ہے اس کے تھوپ پروب پاس کی جاتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ کم ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ زخم بڑا نہیں ہوگا ہیلنگ بھی تھوڑی سی جلدی ہو جائے گی لیکن اس میں ایک کا بہت ہے کہ نیا طریقہ کار ہے نیو پروسیجر ہے ابھی اس کے اوپر اتنا ڈیٹا نہیں ہے ابھی اس کی ایفیکٹیونیس کے بارے میں کہ یہ کتنا صحیح ہے ہیلنگ کو کتنا صحیح کر دے گا بعد میں کتنا اچھا رہے گا اس کے بارے میں ابھی ڈیٹا اتنا نہیں ہے تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پیشنٹس کے بارے میں اب جوائس کیا رہے گئی پیشنٹ کی صرف جائے یہ پیشنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ اگر نالج بہت زیادہ لی ہوئی ہے دونوں کے فائدے نقصانات دونوں کا پتہ ہے تو وہ خود اپنے سرجن سے اس کے بارے میں اپنی پریفرنس بتا سکتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپریشن کرانا جاتے ہیں تو اس سرجن کے پاس وہ ڈیوائیس ہی نہ ہو لیزر کی اپریشن کی فسیلٹی نہ ہو تب بھی ایک لیمیٹیشن ہوگی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے سرجن سے ڈسکشن کریں اور پھر اس کی ایویلیبیلٹی کا پتہ کریں اس کی ایفیکٹیونیس کے ساتھ ڈسکس کریں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریفرنس کونسا چوائس ہے دونوں ٹرائی کیے جا سکتے ہیں کنمنشنل بھی بیسٹ ہے لیزر بھی نیو ٹیکنیک ہے تو اس دونوں میں آپ پیشنٹ اور ڈاکٹر کی ڈسکشن کے بعد ایک میوچول ایگریمنٹ پر ایک کنسنسس بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پوسیجر اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں ہم نے معلومات دینے کی کوشش کی ہیں کہ لیزر ہر کوئی کہہ رہا ہے لیزر کروائیں لیزر کروائیں لیزر کروائیں لیکن کنمنشنل جو ٹائم ٹیسٹڈ ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے لیزر بھی نیو ٹیکنیک ہے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کس طرف آپ نے جانا ہے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو جو اس مارس میں مبتلا ہیں ان کو فائدہ ہو سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ